سارے علاقوں میں گاؤں میں شہروں میں مجبوری کی بنیاد پر بنا پر عورتیں بازار جاتی ہیں سودا لانے کے لیے کیونکہ شوہر جو ہے وہ جوٹی پر ہوتے ہیں اور پھر گھر میں کھانا بنانا کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عورتوں کو کیا احتیاط کر کے بازار جانا چاہیے شوہر کو یہ چاہیے کہ جس دن اس کی چھٹی رہے اس دن ایک ہفتے کا انتظام کر لے اور یوں بھی جب چھٹی ڈیوٹی پر سے وہ آئے تو اس کے بعد بھی گھر کے جو ضروری سامان ہے وہ خرید سکتا ہے اس لیے سائل نے اگر یہ پوچھا ہے کہ مجبوری ہے کیونکہ شوہر ملازمت ترتا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں مجبوری ہے شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی مجبوری نہیں ہے جو شریعت کی نگاہ میں مجبوری ہو تو شریعت اجازت دے گی کہ عورت پردے کے ساتھ ضروری سامان خرید لے دیر نہ کرے اور جل سے جل اپنے گھر میں واپس آ جائے کیونکہ کھانا پینا اپنی زندگی کو بچانا بال بچوں کو کرانا پیانا تو ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا لیکن صرف ملازمت جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے شوہر کر سکتا ہے کسی نوکر چاکر کے ذریعے یا کسی کو بھی بیگاری کے طور پر رکھ کر کے اسے یہ کام لے سکتا ہے اس لیے عورتیں اس طرح کی باتوں کو مجبوری نہ سمجھیں وہ گھر کی امانت ہیں گھر میں رہیں پردے کے ساتھ رہیں یہ مجبوری نہیں ہے اور ایسا عذر جو ہے قابل قبول نہیں ہے جو کام مرد کا ہے مرد کریں جو کام عورتوں کا ہے عورت کے رہے ہیں جب مجبوری ہوگی شرحان تمہیں اجازت ہوگی یہاں نہ مجبوری ہے نہ اجازت ہے